اسلام علیکم ویبرز آج میں بنانے جا رہی ہوں اچار چکن اس کے لیے میں نے نیشنل کا پیککٹ لیا اچار چکن کا یہاں بھی تقریباً آدھا کلو کے قریب چکن ہے جس میں میں ایڈ کر دوں گی ہاف کٹولی کے قریب دہی ایڈ کروں گی اس میں میں ہاف کٹولی کے قریب میں اس میں دہی ڈال دی تقریباً آدھا پاو کے قریب آدھا کلو سے ترورہ زیادہ چکن ہے تین پاو ہے ہاف پیککٹ ڈال دوں گی میں اچار چکن کا اس میں اور ہاف بچا لوں گی ہری مرچوں میں ایڈ کروں گی مسالہ اس کے لیے میں نے آدھا بچا لیا اور آدھا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ایک ٹیبل سپن نسان ادرا کا پیس ڈالا تھا ان سب چیزوں کو کر دیں گے میکس اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے پریج میں رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سے اور سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں لسان ادرا کا پیس ڈالا اور صرف پیکٹ ڈالا اور کچھ بھی نہیں ڈالا جب اس کی بنائی کریں گے تھوڑے سے مسالے تاب ایڈ کریں گے اس کے اندر اب میں اس کو رکھوں گی ایک گھنٹہ میرینیٹ ہونے کے لیے اسلام علیکم ویبرزی جو میرینیٹ کیا تھے میں نے چکن ایک گھنٹے کے لیے اس کو نکال لیے پریج سے ایک سمال سائز کی پیاز لے لیے اس کو زیرہ سائز کٹ کر دیئے لائٹ براؤن کریں گے ایک کمانٹر لے لیے سمال سائز کا جولین کٹ کر دیئے ون ٹیبر سپون پیزا دانیا ون ٹی سپون ڈالپی سی میرچ ون ٹی سپون کشمیری میرچ ون ٹی سپون ہلدی اور ون ٹی سپون نمک ہے جو مسالے میں جائے گا تھوڑی سے ہری میرچیں ان کو بھی ہم دھو کے درائیں گے اور پھر میں مسالہ جو ہے تھا اچار گوش کا بجھے در پھر دیں گے ہری میرچوں کو میں نے دھو دیا اور دونوں طرف کٹ لگایا ہے ایک سائی پہ کٹ لگانا اور ادھر ہم جو ہے اچار گوش کا مسالہ پھر کریں گے پیاز لیکن لائٹ سی براؤن ہوگی ہے اب یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے اچار گوش کا مسالہ کچھ لوگ پیاز ایڈ نہیں کرتے لیکن میں کرتے ہم اچھا لگتا ہے پیاز مکس کر لیں گے یہاں پہ میں ٹیماٹر اورdriven ، اچھا سپائسز ہے کچھ جو بیونتے ہیں سب کو اچھے سکون گیا 2 سے 3 tradicional Cathy پر پہنے کچھ کے لیے پاچھے سے ٹرائے نہیں ہو جائے چکن پرDP مکتے ہیں مکش کو اچار گوش چیٹھاؤ프 میں میک بنائی Onس上íreard پھلو سبیہ میں ساری مرچوں میں مسالہ پھل کر دیا ہے یہ میں نے ہرکی آنچ پہ رکھ دیا تھا پکنے کے لئے دس میں ٹوٹی ہیں فلیم کو ہائی کروں گا اس کی اچھے سے بنائی کروں گے ٹیماٹر بھی سوٹ ہو گئے ہوں گے یہاں پہ آپ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو نمک کچھ کم لگتا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں چکن چنگیزی بنایا تھا مسالہ ختم ہو گئے صرف بوٹیاں رہ گئی تھی اور جب اس کی اپنی اچار گوشری بوٹیاں گل جائیں گے تو یہ بوٹیاں بھی اس میں ایڈ کر دیں گے بچن کی مسالے کی بنائی ہو چکی ہے بہت ہی اچھے تھے اچار گوش کے اور اب یہاں پہ ہم نے جب پچھی ہوئی چکن فیڈنکالی کی وہ ایڈ کر دیں گے اس کو بھی تنی سے چارنی مسالے کے ساتھ ہی بھوٹ دیں گے پانی پانی پھر بلکل ڈرائی ہے ہلکا سا گریوی کے لیے ڈال دیا اگلاس پانی ہے اب اس کو ایک وائل آجے گا تو دس منٹ کے لیے دس پر پندرہ منٹ کے لیے لو پھنے پر پکائیں گے ایک وائل آنے کے بعد دس منٹ دم والی آنچ پر پکائیں گے نمک آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک مینچ اگر آپ کو کچھ ایڈ کرنی ہے تو وہ ہنائی کے ٹائم آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک وائل آتا ہے پھر میں اس کا فلیم لو کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوٹیں گی آپ پانی اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ یا بلکل ڈرائی رکھنا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے یہ گلاس پانی آئٹ کے آپ چاہیں تو ڈیر گلاس بھی کر سکتے ہیں آدھا گلاس بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اب دس منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھتے ہیں دس منٹ بعد فائنل لوک چیک کریں دس منٹ ہوں گے اس کو پکتے ہوئے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دس منٹ ہوں گے اب جو ہری ملچے مسالہ میں بھر کے رکھی تھیں وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اوپر ہی پانچ منٹ کے لیے اس کو دم دیں گے دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے اس کو دم دیں گے پانچ منٹ ہوں گے پانچ منٹ ہوں گے ہمارا میں یہ دیکھیں زبردست سا چار گوش بن کے ہو گئے ریڈی فائنل لوک چیک کرواتی ہوں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے ابھی آپ کو مٹی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا چار گوش بن کے تیار ہوئے مسالہ بلکل نہیں نکلا ہری جو کہ اندر یہ ریسپی کو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی